بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کو اپنی تسخیر میں کرتے ہیں تو وہ پھر ایسی مخلوق سے زیادہ سے زیادہ شر اور فساد والے عملیات کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دوسرے عام انسانوں کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں لیکن یہ مخلوق بعض اوقات ایسے کام بھی کر جاتی ہے جس سے کسی کا بھلا ہو جائے یہ اس عامل کی سوچ پر منصر ہوتا ہے کہ وہ ان سے کیا اور کس قسم کے کام لیتا ہے چونکہ ان سے عامل کا رابطہ ہوتا ہے اور وہ جیسا اس مخلوق کو کہتا ہے یہ ویسا ہی کرتے ہیں تو یہ جو فلیتا ہے حاصل طور سے اس مخلوق کے شرق کو تباہ برباد کر دیتا ہے اور اس تصویر میں جیسے یہ کالی دیوی کا ہے جو ہندو کی سب سے ایک خطرناگ اور بڑی یہ خون پینے والی دیوی ہے انسانوں کا خون پیتی ہے اور گوشت کھاتی ہے اور کئی افراد کو عذیت میں مبتلا کرتی ہے اور کئی قسم کے نقصانات بھی کرتی ہے اس کی بہت سی نشانییں ہیں جو یہاں میں بیان نہیں کر سکتا مطلب اگر کوئی شخص ہندی کلام کو پڑتا ہو اور اس پر الٹ پڑ گیا ہو یا کوئی ہندی کلام کی بدی میں زبردست قسم کا مبتلا ہو جائے یا کسی کو اس بات کا مکمل ثبوت ہو کہ یہ بد قسم کا وار ہندی کلام کے ذریعے کیا گیا ہے یا کوئی عامل ہندی کلام کی بد تصحیر میں فنس چکا ہو تو اس قسم کی تمام شارف ثانیوں سے بچنے اور ان کے خاتمہ کرنے کے لیے اس فلیتے کو اکیس عدد فوٹو کاپی کروا کر اس میں اپنا نام سرخ روشنائی سے لکھ کر اس کو اپنے ماتھے پر اچھی طریقے سے مل کے اس کو جلا دینا چاہیے اور اس کی دھونی اپنے جسم کو دینی چاہیے اس عمل کو بھی با رہا یہ جو ہندی لائن کی چیزیں ہیں ان کی جو بڑے دیوی دیوتا ہیں اور ایسے مسلمانوں کو یہ عذیت دیتے ہیں پریشان کرتے ہیں کیونکہ یہ عاملین بھیجتے ہیں ایسی مخلوقوں کو جن کے یہ مسخر جنہوں نے یہ مخلوق کی ہوتی ہے تو ایسی مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے ان کو اپنے ہی زندگی سے دور کرنے کے لیے اس فلیتے کو بھی ایک تو خاص طور پر یہ چیز بنائی گئی ہے اور ازمائش کے طور پر اس کو بہت مرتبہ ازمایا گیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ ہندی لائن کی یہ جو چیزیں ہیں یہ اس عمل سے ہٹ جاتی ہیں